بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی ہے جس میں وہ آدمی از موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اسے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا ہنر سکھا دیں تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے جبکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے اور آخر کیوں موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کی یہ بات مان جاتے ہیں جبکہ آپ جانتے تھے کہ اس کا ارادہ غلط ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز بقائدگی سے پہنچی رہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیونات کی بولیاں جانتے ہیں جب یہی جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا خوب مطلب سمجھتے ہیں مجھے بھی یہ فرن سمجھا دیں تاکہ میں بھی ان کی باتیں سن کر اللہ کی معرفت مزید حاصل کر سکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نور بسارت سے اس نوجوان کی دل میں چھپی اصل بات جان لی تو آپ نے اس سے کہا کہ اس خیال سے باز رہے اس میں بے شمار خطر ہیں جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے اس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انسان کی فطرت ہے اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ وہی کام کرتا ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے بہت زیادہ منت سماجت کی تب عزت موسیٰ علیہ السلام نے بھرگائی خداوندی میں عرض کی یا الہی تو بے نیاز ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کے دل و دماغ کو شیطان نے اپنا کھلونا بنا دیا ہے تو ہی بتا دے میں کیا کروں اگر میں اس کو بولیاں نہ سکھا ہوں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے اور اگر سکھا دوں تو اس کی حق میں نیک نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو اس نوجوان کی خوشی کو پورا کرو کیونکہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعارہ دن ہی کرتے یہ حکم ہونے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایک بار پھر اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس خیال سے باز رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی مگر میں تمہیں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم اس خیال سے باز رہو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا اور اپنے دل سے اس خیال کو نکال دے خدا سے ڈر کیونکہ یہ پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے مجھے یقین ہے کہ تم کافی مشکلوں میں پھنس جاؤگے یہ بات سننے کے بعد اس نوجوان نے صرف اتنا کہا کہ بہت بہتر میں جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں لیکن کم سے کم دو جانوروں کی بولیاں تو سکھا دیجئے ایک اس کتے کی بولی جو میرے گھر پر پہرا دیتا ہے اور ایک اس مرک کی بولی جو میرے گھر کا پلہ ہوا ہے تو محضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا خدا کی حکم سے میں نے ان دونوں جانوروں کی بولی سیکھنے کا فن تجھے عطا کر دیا ہے وہ نوجوان گھر آیا اور اگلے دن ان دونوں جانوروں کی بولیاں سننے کے لیے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خاتمہ کی ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس میں سوکی ہوئی روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے وہ ٹکڑا باہر پھینکا تو اسی وقت ایک مرک آیا اور اس نے فوراں سے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنی چونج میں دبا لیا پہرا دینے والے کتے نے دیکھا تو اس سے کہا یار تو تو بڑا لالچی ہے دانا چک کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے یہ باسی روٹی کا ٹکڑا ہمارے لیے تھا اور وہ بھی تو نے اٹھا لیا مرک نے اس کا شکوہ سنا تو اس سے کہا اس باسی ٹوٹی کے ٹکڑے کا رائع نہ کر اور سبر سے کام لے خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت کا انتظام کیا ہے کل ہمارے مالک کا چہیتہ گھوڑا مرنے والا ہے اس کا گوشت پیٹ بھر کے کھا لینا اسی طرح خدا نے تمہیں بغیر کوشش اور بغیر منت کے رزق اتا کیا ہے جب اس نوجوان نے اس مرک کی یہ بات سنی تو وہ اپنے گھوڑے کو کھول کر بزار میں لے گیا اور اسے وہاں جا کر بیچ دیا اور خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آیا اگلے روز پھر خادمہ نے روٹی کا کپڑا جھاڑا تو نیچے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرک نے ایک بار پھر سے وہ روٹی کا ٹکڑا جلدی سے اٹھا لیا اور کتا مو دیکھتا رہ گیا آخر اس نے پھر مرک سے کہا کہ یار تو تو بڑا چلاک اور فریبی ہے تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور وہ مجھے خوب پیٹ پر کھانے کو ملے گا اب بتا گھوڑا کہاں مرا مالک نے تو جا کر اسے بزار بیچ دیا معلوم ہوتا ہے کہ تو عزلی جھوٹا ہے سچائی تیرے مقدر میں نہیں موگ نے کہا میں جھوٹا نہیں باخبر تھا اس نے جواب دیا تو خواہ مخاطہ اکھاتا ہے گھوڑا مرنے ہی والا تھا یہاں نہیں مرا تو اگلے گھر جا کے مر گیا ہمارا اکا گھوڑا بیچ کر تو نقصان سے بچ گیا اور بظاہر اپنے نقصان کو دوسرے کی گردن پر ڈال دیا لیکن انشاءاللہ کال اس کا اونٹ مر جائے گا پھر تم اس کا گوشت کھا لینا نوجوان نے اب یہ بات سنی تو فوراں اونٹ کو کھولا اور بزار جا کر فروخت کر دیا اور جانوار کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا دل ہی دل میں خوش تھا کہ ان جانواروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہ گیا تیسرے دن کتے نے مرک سے کہا گیار تو بڑا فریبی نکلا آخر جھوٹ بولنے میں تجھے کیا مزہ آتا ہے مرک نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا مالک نے اونٹ جا کر بیک ڈالا اور پیسے اپنی جے میں رکھے مگر جس بعد نصیب نے وہ اونٹ خریدا وہ اس کے گھر میں مر گیا برحال تو غم نہ کر کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا اس کو موت نے تاک لیا ہے اس کے مرنے کے بعد ہمارے آقا غریبوں میں رونٹیاں باٹنے کے لیے گوشت کا انتظام کریں گے پھر مزے ہی مزے مرک کی بات سن کر اس آدمی نے اپنے غلام کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں اچھی قیمت پر فروخت کر دیا اور من ہی من میں خوش ہوا کہ نقصان سے ایک بار پھر بچ گیا اور خدا کا شکر کیا کہ ان جانوروں کی بولیوں نے مجھے تین بڑے نقصانوں سے بچا لیا اگر مجھے یہ زبانیں نہ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھوں سے مرک کو کہا کہ تو تو جھوٹوں کا بادشاہ نکلا تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیرے یہ جھوٹ کب تک چلے گا تو کہتا تھا کہ غلام مر جائے گا اور وہ کہاں مرا تو مرک نے کہا با خدا میں جھوٹا نہیں اگر وہ غلام نہ بیجتا تو وہ اس گھر میں مرتا برحال اب جس شخص نے اس کو خریدا ہے وہ اس کے گھر میں مرا ہے لیکن اب تو خوش ہو کہ اب یقینا ہمارے مالک کی باری آ گئی ہے کل ہمارا مالک مر جائے گا اب دیکھتا ہوں کہ موت کے فرشتے سے خود کو کیسے بچائے گا کاش وہ بے اقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سیکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے یاد رکھ جسم مال کا زیاہ ہونا جان کا صدقہ ہے دنیا میں معاملات میں بعض ذکات انسان مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن افسوس انسان قدرت کے فیصلوں سے باخبر ہے وہ اپنے مال کو بچانے کی فکر کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنا وہی مال صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے خیر اب تو قصہ ہی تمام ہوا جاتا ہے آج ہمارا مالک سوئے ہوئے ہی مر جائے گا پھر اس کے رشتے دار گائی زبا کریں گے اور دیگے چڑھائیں گے لوگوں اور فقیروں کا حجوم ہوگا روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں اس کسرت سے ہوں گی کہ کھاتے کھاتے تمہارا جی بھر جائے گا ہاں بے شک گھڑا اونٹ اور غلام یہ ہمارے بے وکف آقا کی جان کا صدقہ تھے مال کے نقصان اور اس کے رنج و عالم سمت و محفوظ رہا لیکن اپنی جان گواں بیٹھا جب اس آدمی نے اپنی موت کی خبر سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا گرتا پڑتا سنبھلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا اور سارا واقعہ سنا کر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اے خدا کے سچے نبی مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر سے منت سماجت کرنا شروع کر دی اس قدر رویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور ارشاد ہوا اے نوجوان اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا کذا نے تیرا گھر دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں ہاں مگر میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تیری رو تیرا بدن چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو زندہ وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا جی گھبرانے لگا دل گھبرایا اور ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے یک یک اس کو خون کی الٹی ہوئی یہ محض خون کی الٹی نہیں تھی بلکہ موت کی الٹی تھی اسی وقت چار آدمیوں نے اس کو کندے پہ اٹھا کے اس کے گھر لے گئے گھر پہنچا تو اس پر نزاکت عالم تاری ہو گیا زبان بند ہو گئی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا آخر کار اس نے اپنی آخری ہچکی لی اور اپنی جان جان افرین کو سونپ دی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی اے اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما اپنی شان کے صدقے اسے بخش دے بے شک اس بے وکوف نے نافرمانی اور ضد کی مگر وہ نادان تھا محترم عزیز دوستوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیز ہم انسانوں کے لیے مقفی رکھی ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے لیکن بعض دقات انسان قدرت کے فیصلوں کے خلاف جاتا ہے اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے موسیقی